السلام علیکم دوستو ملکم بیک تو میں یوٹیوب چینل شوک اپنا اپنا امید کرتا ہوں تمہاں بھائی اور دوست خیر خریت سے ہوں گے اچھا دوستو آج کا دن سٹارٹ کریں گے چھت سے اپنے کبوتروں کے پاس پانی ختم ہو گیا تقریباً ابھی جو ایک کام کریں گے یہ جو لوئیوالی شیٹ پڑھی ہے یہ نکال دیں گے باہر یہ نکال کے ادھر باہر کے انسائیڈ برک دیں گے کیونکہ یہ لوئی کی ہے اور یہ ابھی آج فوٹی ٹو ٹمپریچر ہے تو یہ بہت شدید گرم ہو جائے گی اور اس کے وجہ سارا جو ہے ٹمپریچر وہ دڑبے کے اندر ٹرانسوار ہوگا جس کے وجہ کبوتروں کو نقصان ہو سکتا ہے اور باقی یہ دو ٹھیک ہیں بس ان کا پانی چینل کریں گے ان کے پاس پانی ہے ان کے پاس بھی ہے پانی دیکھیں ان کے پاس پانی ہے ان کے پاس بھی ہے پانی بس یہ ٹیڈی کبوتروں نے پانی ختم کیا اپنا پانی ان کے پاس بھی ہے تھوڑا سہی ہے بس تقریبا ختم ہو گیا ہے بس اب ان کا پانی چینل کریں گے باجرہ انزینوں کا پاس بھی موجود ہے اسی میں تھوڑا سا اور باجرہ مکس کریں گے اور پھر یہاں سے ہو جائیں گے فری ایسا دوستو آپ ڈیٹ دکھاتا ہوں یہاں کی جو فیمیل بیمار تھی یہ دیکھیں یہ بیٹھی ہوئی ہے یہ فرس نمبر پر یہ ماشاءاللہ کافی شہر تک ریکاور ہو چکی ہے وائرس اس کا تقریبا ختم ہو چکا ہے بس یہ ہے کہ وائرس نے اس کو جتنا نقصان پہنچانا تھا پہنچا لی ہے ابھی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دوبارہ اس کو نقصان نہیں ہوگا ابھی اس وائرس کا مزید یعنی کی وائرس تیز نہیں ہوگا انشاءاللہ بھی یہ ریکاوری کی طرف جائے گی ابھی یہ مزید خراب نہیں ہوگا اس کا وائرس اور دوسری ایک فیمیل تھی یہ بھی تقریبا بہت اور ہو رہی ہے اور ایک اس بچے کو بھی ہو گیا تھا الحمدللہ بھی یہ ہے کہ ان کو وائرس ختم ہو چکا ہے اور ابھی یہ انشاءاللہ ریکاوری فیس میں چلے گئے ہیں اچھا دوستہ یہ دیکھیں کیونکہ یہاں پہ میرے پاس زیادہ فیمیل ہیں انڈے والے سیکشن میں اور یہ دیکھیں تین اگٹھے انڈے نے انہیں دیئے ہیں ابھی انڈوں کی کینڈلنگ کروں گا میں اگر تو کسی ایک میں بچہ بن رہا ہو ہو ایسے تو یہ دیکھیں ایک انڈہ تو کریک ہے یہ جب پہلے نمبر پہ پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں ایک انڈہ کریک ہے یہ تو کنفرم غراب ہے یہ دوسرا انڈہ بھی یہ کریک ہے یہ پرک نیچے سے تو باقیوں کی ایک کینڈلنگ کر لوں گا اس کی کینڈلنگ کر کے اور پھر اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اس میں بچہ ہے یا نہیں ہے اگر بچہ جی دوستو انڈے میں نے چک کر لی ہیں تینوں ہی انڈے انفرٹائل ہیں تو یہ کھائیں گے یہاں پہ آکے کوئے اور جی دوستو یہ دیکھیں میں نے ان کو فرش پانی ڈال دی ہے اور یہ عزاد پرندوں کے پاس پانی پہلے سے موجود تھا یہ ان کو باجرہ بھی ڈال دی ہے بھی تھوڑا سا اوڈ ڈالنا ان کا باجرہ اور وہ اس ہم نے ٹرے پڑی ہے ٹرے بھی نکال دی ہے انشاءاللہ اس ٹرے کو نیک سیزن کے لیے پینٹ کر کے دوبارہ رکھیں گے ابھی فیلال اس کو ادھر اس ہیڈ پر پڑھا رہنے دیں گے اس کے اوپر کوئی انٹیو گرہ رکھ دیں گے تین چار تک یہ ہوا سے اڑنا جائے آنی یا طوفان سے اور یہ بھی کبوتر ویٹ کر رہے ہیں پانی اور باجرہ کا ابھی ان کو ڈالیں گے پانی بھی اور باجرہ بھی پھر انشاءاللہ کبوتروں کے طرف سے فری ہو جائیں گے دوستو کبوتروں کے طرف سے فری ہو گئے ہیں ان کو پانی بھی ڈال دیا ہے اور وہ ٹرے نکال لیے ہیں ٹرے بھی نکال لیے ان کی اور ٹرے نہیں سواری وہ جو شیٹ لگی تھی جو یہ پڑی ہے یہ نکال لیے تھی اور اوپر والے سارے کام آج والے کام آج والے اور ایک یہ کبوتر بیٹھا ہے وہ پانی والی کنالی کے اوپر یہ جو ابھی بیٹھا ہویا ہے یہ دیکھیں یہ ٹانگ تھوڑا سی کھینچ کے چال رہا ہے اس کی ٹانگ میں کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے اور اس کو چیک کریں گا اس کو کیا اوئی ہے اور پھر انشاءاللہ اس کے اکرڈنگ اس کی کوتریٹمنٹ کرتے ہیں ابھی جو دوستو یہ وہ کبوتر ہے جو کال میں نے آپ کو دکھایا تھا ابھی اس کے ٹانگ میں میں نے چیک کیا دب لگ گیا مرے آدم نے پانیدال کی یا گولہی آدھی اور ابھی اس کو یا ڈالوں گا میں اور کل میں نےφاص جب میں ویڈیو بنھا رہا تھا اس کے بعد جب میں نے ویڈیو میں بھی دکھایا تھا اب دیکھا ہوگا اور ٹانگ تھاکے چل رہا تھا تو مجھے لگا شاید میں نے اس کے ٹانگ میں رنگ ڈالی اس وجہ سے یہ ایریٹیٹ ہو رہا ہے ایک بچہ ایک سپیر ہو گئے تو اس کے پاؤں میں گولڈن رنگ تھا تو وہ رنگ میں نے اس کے پاؤں کو ڈالا ہے جس کے وجہ سے اس کی ٹانگ میں مجھے لگ رہا تھا ایریٹیشن ہو رہی ہے تو ابھی جب آپ لوگوں کے سامنے میں نے دیکھا ہے تو اس کی ٹانگ پراپر سویلنگ ہوئی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس ایک گولی سے ٹھیک ہو جی ابھی آدھی گولی پینے ڈالز کے صبح ڈالیں گے اور آدھی انشاءاللہ اس کو شام میں ڈالیں گے جی دوستو اور مرگیوں کی اپ ڈیٹ گیا ہے کہ تتلی بھی دوستو کڑک ہو چکی ہے یہ دیکھیں تتلی بھی کڑک ہے یہ جنگلی بھی کڑک ہے اس کیلی کے ماشاءاللہ رات ہونڈے رکھ دیئے تھے اور ادھر ہے جھگنی دوستو جھگنی بھی کڑک ہے جنگلی کی پڑھیں جنگلی بھی اندے پڑھیں یہاں تتلی بھی کڑک ہے ہمارے بھی مسئلہ اندے ختم ہو گئے ہیں اور ابھی نہ ہی جگہ ہے کہ کڑکنگ لٹھاؤں دوستو یہ بہت شور کر رہی ہے جنگلی اور ابھی تتلی کو اٹھا جنگلی اس کے ساتھ جھگنی کے ساتھ بند کریں گے اور جنگلی والے کیج میں اجوہ اور سلطان بند ہوگا سلطان گھوم رہا ہے وہ سامنے گھوم رہا ہے ہمارا شہنشاہ اس کے پچھے اجوہ ہے اور وہ پچھے رانی گھوم رہی ہے یہ گھوم رہی ہے رانی اور ابھی ان کو ڈالیں گے باجرہ سلمان نے ان کو پانی ڈال دیا تھا اور یہ باجرہ یہ جمن جاگے رکھا جمن نے نہیں کھایا پھر جو اس کے جنگلی ٹاول ڈال لیتے چوبہ زمزم کے بچوں کو وہ ڈال دیا اس کا اور دیکھیں گے خال دیا اور ابھی اور باجرہ ہے ان کے پاس جیتنا ہے کہ شان تک ہو جائے نہیں دوستو باجرہ کے پاس ختم ہو چکا تقریبا میں تھوڑا سا وہ ڈالوں گا تاکہ سامنے پلے ختم کر لیں پاؤں اور میں سکتا ان کو باجرہ پھر دوبارہ ڈالوں ابھو نے روٹیاں مگر چاول مگر ان کو کھا ان کے پاؤں مار مار کے یہ روٹیاں ہیں اس میں چاول بڑھا لیتے چاول ان ان سارے کھا لی ہیں اور روٹیاں انہوں نے چاہی یہ گنڈی کر دی ہیں اور وہ جوستو جو لائی فور تیار ہو رہا ہے یہ ہے اس کی انشاءاللہ کل اپ ڈیٹ لیں گے امید ہے کہ اس میں بن چکے ہوں گے اب تک تو کل انشاءاللہ انشاءاللہ کل زمزم کے بچوں کو نکالیں گے باہر اور اس کو تھوڑا سا چیک کر لیں گے پہلے اگر اس میں وامز ہوئے تو پھر زمزم کے بچوں کو نکال کے اس میں چھوڑ دیں گے وہ خود ہی سارے کے سارے وامز ہیں اس میں سے کھا لیں گے دوستو میں نے وہ باجرہ ڈال دی ہے یومن کو نہیں ڈالا یومن کو بس پانی ڈالیں گے اس نے پانی بھی گرا لیا سارا یومن کا یہ کھانے والا بطن باہر نکال لیں گے کیونکہ یہ اس میں پورا دن پاؤں ڈال لیا رکھتا گیلا رکھتا ہے اس کو پھر سام میں جب باجرہ ڈالوں گا اور پھر وہ بھی گیلا ہو جگے سارا اور دوستو ان کو اپنی اپنی ترتیب سے بند کر دی ہے میں نے تتلی کو اس کیج میں واپس چھوڑ دیا پہلے اس کیج میں باتھی ہو دیا تتلی اس کیج میں یہ رانی اور سینچا کو چھوڑا ہے اور اجوہ سلطان اور جنگلی اس کیج میں اور تتلی اور جبنی اس کیج میں اور باقی یہ سارے اپنے ملک اجز میں جی دوستو یہ تھا میرا جو لاؤگ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا اگر آپ کو پسند آیا تو میرے چینل اپنے ضرور سبسکرائب گرنے اور ویڈیو گا لائک شالا ملاقات ہوگی نیچ سٹوڈیو میں تب تک کے لئے